السلام علیکم خیریہ سیندی آپ لوگوں کے ٹھاکے ہیں مئی ارزاد کو کل میں نے کوزہ لی تھی اور اس کو اس میں میں نے آپ کو مصطعہ تھا کہ مجھے ایک برصور سجس کریں کہ میں اس طرح کہ آپ کو یہ کٹنٹ چاہیے اس طرح کا کٹنٹ ہوا چاہیے تو اچھا یہ کمارے دوست ہیں سبسکرائبر ہیں ندیب صاحب ان کی ایمیل آئیے بڑا اچھا سیشن رو رکھیا ہے اور جو نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نورٹ ناللہ کی جو پروپرٹی ڈیو ہے اس پر ویڈیو بنائیں کہ اچھا کیا ویڈیو سر لیے دو سوگارس چار سوگارس اور وہ اچھی سوگارس مجھے پسند رہی کہ انشاءاللہ اس کی بھی میں کوشش کروں گا کسی سٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کے لینکے جانا کچھ جنوگی میں ویڈیو انشاءاللہ بڑا رہا ہوں اچھا ہمارے ایک پہ اور دوست ہیں کمکان نام اپنا رہا ہوتا ہے میرے ریکلر سمسکرائبر ہیں کمنٹ نہیں کرتے ہیں اور اپریشیئے بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مجھے سجیسٹ کیا ہے کہ جب آپ فوڈ بلوگ بنا نہیں جائیں تو سٹیٹ بلوگ بھی پنا لیں تو یہ رائد اچھی ہے اپنی جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو بنا سکتا ہوں کوئی سائیشن نہیں ہے اچھا یہ میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو نورتالابد بلوگ دی جو ہے نا دی بلوگ کی کچھ اندرونی گلیاں میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں یہاں پہ ترن وہاں ہوں بلوگ ا کے اندر ای تو آپ جانتے ہوں کے لوگ ای بلوگ جو ہے یہ کمرشن علیہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ یہ زیادہ بھوڑیوں کی اپالی ہے بھوڑیز رہتے ہیں بلوگ ا میں اور سی میں تو یہ الٹیاں کا آپ دیکھ رہے ہیں فیروزین آٹے میں بہت پوکولر ہے ہاں پر یہ ای بلوگ جونا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ یہ دی ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ راؤن شیپ میں گھوم رہا ہے تو یہ راؤن شیپ میں جب آپ گھومیں گے تو بلوگ دی میں داخل ہو جائیں گے تو یہ تھانے والی کے لیے ہیڈری تھانے والی کے لیے وہ والی کے لیے کمرشل ایر ناسر سٹوڈیو سامنے ہے اور یہ جو ہے پورا پورا علاقہ جو ہے کمرشل ہے یہاں پر میکنکس پہنے بیٹھے ہوتے ہیں سارے جو یہ میکنکس پہنے کے بعد یہ ڈریکٹ ہاں ڈی بلوگ کی جو اندرونی روڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مشہور ہوتی ہے نالے والی روڈ پہ ہم آگئے ہیں سیٹ پہ اور اب ہم یہاں سے ٹور جا رہے ہیں شاہر نوزہ کے طرف تو یہ جناب گلیاں ہیں اب یہاں اندر کی گلیاں جو ہے وہ بھی وقتی کبھی یہ بائیس میں اندر کی گلیاں ہیں آپ کو نہیں دیکھا پاپا کوشش کروں گا لیکن یہ کہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو اس کی نالے والی ڈبل روڈ ہے نا اس کا view میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرے ڈائے بائیس ہاں فلیٹس ہیں اور اس کے فلیٹس جیسے ختم ہوتے ہیں نا یہ ڈی بلوک شکو جا رہا ہے یہ یہاں تک جو نا یہ بلاوک ہے یہ چاپتا ہے اس کے بعد یہ سارا ڈی بلاوک ہے یہ بیک سائٹ تو پورا وہ پورا نادرک آفیس کے سامنے ہیں یہ پورا ماشاءاللہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سڑک پہ جو نا گرین ٹی کتنی زیادہ لگی ہے ہالکہ یہ نالا ہے اور نالے کے اوپر انہوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں نالا ڈھک کر کوئک اوپر جو ہے ترخ لگی میں ہے وہ اپنی چھے کیسے روطہ لہی ہے کچھ اندازہ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک اچھا ایک انیشیئیٹ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے یہاں پر ترخ لگائے ہوئے ہیں اور کافی موسوم دینا یہاں پر اچھا ہے ہالکہ یہ دھوک ہے لیکن یہ جب ترختوں کے نیچے سے آپ گزریں گے نا تو بہت اچھا چیز ہے تھنڈی تھنڈی ہوں ایک مائپ سیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ یہ آپ دیکھیں مکان آت بننا شروع ہے یہ اے تین سو پشمن لکھا ہے تین سو کی ایک اٹھے گریہ بھائی وہ سیڈھے ہاتھ پر اپنی تین سو چل رہا ہے تین سو کچھ چل رہا ہے اچھا اس کے بالکل سامنے مسجد ہے اب ایتھنگ سو مجھے نام یاد نہیں آنے شاہد شاہد ہی مسجد ہے ایتھنگ قریب جا کے پناسے لے گا یہ جو دگا ہے نا آگے جو چوک آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کمرشل اچھا ہر بلوک میں آپ کو ایک کمرشل علاقہ ملی رہا ہے یہ کمرشل علاقہ ہے یہاں پر پرشون کی دکان، دھوٹ کی دکان، ہوتل، چائے کا ہوتل، سبزی پل یہ سارا ہی ہاں پر ملنا چاہاں یہ بلکس سامنے گنا شافی مسجد ہے تو ہم شافی مسجد تک جائیں گے اور پر وہاں سے ہم ٹرٹ کر جائیں گے شاہ رہے روک شاہد یہ سامنے شافی مسجد ہے اچھا اس کے شافی مسجد کے بلکون پیک سائٹ پر جائیں گے یہ چائنا کٹنگ ہے یہ پلاننگ کا احسا نہیں ہے یہ بعد میں جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے اچھا جی ابھی ہم جا رہے ہیں یہ روڈ آگئی ہے یہ روڈ بند نہیں رہی تھا وہ کیسے لائن کا کام چلنا ہے جس ہی ویسے یہ روڈ بند ہے اب میں وہاں پر جاؤں گا اور ہم نکلیں گے شافی مسجد سے میں رائٹ ٹرن ہو گیا تھا تو رائٹ پر آگے جا کے بلک تھا تو ابھی میں لائف سائٹ پر آگیا ہوں یہ جو لائف سائٹ والے لائک ہے یہ ڈائریکٹ آ رہا ہے شارہ نور جہاں پہ یہ آگے جی شارہ نور جہاں یہ آگے جی شارہ نور جہاں یہاں سے سامنے کٹنگ سرگیس روڑ سے پھر آگے سرگیس روڑ سے پھر آگے کھولیں گے مین روڑ پہ یہ پٹان بھائی کا ہوتل ہے کوئٹہ مدینہ ہوتل اور ماشاءاللہ کراچی میں جو بھی کوئٹہ ہوتل کھولتا ہے کچھ اب نہیں چلتا ہے اور یہ جہاں یہ ہے کوئلشن بھاری یہ آن سے شروع ہو گیا یہ کوئلشن بھاری کی یہ سب رات کی پارٹی ہیں یہ سب رات کی پارٹی ہیں یہ میں آگیا ہوں اس وقت شپانال کالی چھوڑنگی نہیں یہ شپانال کالی چھوڑنگی ہے اور سامنے شپانال کالی چھوڑنگی اس سے بھی یادیں یہ بابستہ ہوں گے کامی لوگوں گے بہت سارے لوگ یہاں سے پڑھ کر لیں اگر آپ کہیں گے تو یہاں اندر جا کے بھی ویڈیو نہیں جا سکتی ہے اجازت لیں گے بہت سارے لوگ یہاں پہ ہم چلنا ہے اس وقت یہ شاہرہ روجہ اور اور کامی چینکیس آئی ہیں شاہرہ روجہ پہ نئی سڑکپنی ہے جس کی ویسے ٹیفک کا فلو اچھا ہو گیا یہ وہ دو روڑ تھی جس پہ لوگوں نے آنا جڑا بند کر دیا تھا لیکن اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ جو پبلک اندرس کے سایڈ سے آ رہی ہے نورٹ کراچی جو اندر موڑ کے سایڈ سے آ رہے ہیں جانے ٹیفک وہ یہاں سے پہ ڈائریکٹ بورڈ اب اس تک جاتے ہیں اور وہاں سے پہل وہ مین روڈ یہاں ماشاءاللہ بینکس کل گئے ہیں ایک اچھی کمرشل روڈ بن گئی ہے یہ بھی ایک مسجد آ رہی ہے کراچی میں لینڈ مارکس جو ہیں وہ یہ مساجد ہوتی ہیں مسجد ہے عثمان غنی پارکس ہوتے ہیں مساجد ہوتی ہیں گراؤنڈز ہوتے ہیں اسی طرح یہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں جب کبھی کوئی ایڈرس ہم جاتا ہے تو مسجد اگر کوئی مشہور مسجد قریب میں ہو تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے اثر وائس کوئی نے کوئی مشہور جگہ ہوتی ہوتی ہے یہ یہاں سے مہ نے رائٹ لینا ہے رائٹ لے کے پھر میں آگے سے جاؤں گا اندر سے لوگ جے کی ایک گلی میں دیکھاؤں گا آپ کو یہ جی شاہر ہے نورجہ سمجھ لیجی ہم ختم ہو گئی ہے انڈا موڑ تک چلتی ہے انڈا موڑ نہیں بن گئی ہے تو یہ چورنگی ہے نا یہ والی بنام بھی آت نہیں آنا اسلام علیکم جناب میں اس وقت داخل ہو گیا ہم بلوگ جے کے اندر اور جے کی جلی ہے کراس کرتے جاری ہے تکیپ لہذا کی طرف تکیپ لہذا کی طرف جاری ہے اور تکیپ لہذا بھیجانا وہ کافی مشہور جگہا ہے کوریسل لہاکہ ہے یہ تکیپ لہذا بھیجانا ہے یہاں پر مشہور سنی بڑھ کر اچھا کلی ایک سام نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تو علاقہ نا یہاں پر لوگمار بہت ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا ایسا نہ ہو کہ موبائل میرا خطرے میں بنا پڑھ جائے تھے دیکھتے ہیں جب کوئی اگر مشکوک لوگ نظر آئے تو اس کو سائٹ کر دیں گے یہ جے بلوگ کا اندرونی علاقہ ہے بھائی چاہیے آپ کو بڑی آوازیں دیں گے یہ سڑک بڑی خلاب ہے یہ بھئی یہ جو سڑک ہے نا یہ دارے جاری ہے اسرہ مسجد اور ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وہ یہی کہیں گی لاتے ہیں انہوں نے ایک آتفہ کمنٹ نہیں کیا ہے تو ملکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسرہ مسجد سے پہلے کئی ان کا ہے دل یہ دارے جاری ہے اسرہ مسجد اور اس کے ساتھ دینا ہے الخدمت آسپٹل بنا ہوا ہے اچھا یہاں پر جانا ایک چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے یہ سب نہیں تھا پاکستان اب شروع ہو گیا وہ کیا شروع ہو گیا یہ اُلٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انمول زندگی ہے یہ اوڑل ایج ہاؤز ہے اور اوڑل ایج ہاؤز کا جو ہمارے ہاں تصور نہیں تھا ہمارے پاکستانی ہمارے پاکستانی یہ تصور نہیں تھا اب یہ یہاں پر بننے شروع ہو گیا اچھا میں آگے ہوں اور میں کوشش کروں کہ یہاں سے دواہیاں موکرہ لے لو اچھا دواہی مجھے چاہیتی وہاں پر موجود نہیں ہے اب دیکھیں گے اچھا ہمارے تو سبسکرائبر ہیں ندیم بھائی وہ اے بلوگ میں کہیں ان کے رائے سی تو میں بھی اے بلوگ میں ہی رہتا ہوں تو ان سے بڑ سے بھی بات ہوئی انہوں نے نمبر اس سے مانگا تھا میں نے نمبر بھی دے دیا بڑا اچھا پیارہ سنتا ہوں وائس نوٹ آیا اور ایک سمل ہے کہ اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ وہ اتنی دور رہتا ہے اور وہ اس چینل کے ذریعے ہم مجھ سے کنیکٹ ہوا تو ایک اچھی چیز ہے ندیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے کانٹیک کیا تو ابھی بس ویڈیو بھی یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ ترہی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے مجھے